مکنہ تیس آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا میگنٹ تو میگنٹ جس طرح سے دوسرا میگنٹ کو سٹیل کلوہے کو اپنے پاس کھیشتا ہے ایک سچ بولنے والے کی بھی یہی طاقت ہوتی ہے اور جھوٹ بولنے والے کی بھی یہی طاقت ہوتی ہے فرق صرف یہ ہے کہ ایک جھوٹا اپنے پاس صرف ایک جھوٹے کو کھینچ سکتا ہے ایک سچے اپنے پاس صرف ایک سچے کو کھینچ سکتا ہے سچے کے پاس جھوٹا نہیں آئے گا جھوٹا دور ہو جائے گا جھوٹے کے پاس سچے نہیں جائے گا تو سچ بولنے کا ایک تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ سچ بولتے ہیں سچے انسان ہیں اور آپ کا کردار سچائی پر مبنی ہے سچائی پر بنا ہوا ہے تو وہ لوگ جو خود سچ بولتے ہیں اور وہ لوگ جو خود سچ بولنا پسند کرتے ہیں وہ آپ کی طرف دیرے دیرے کھیچے چلے آئیں گے اور آپ کے سرکل میں زیادہ تر ایسے لوگ ہو جائیں گے جو سب سچ بولتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو آپ کا اپنا کردار ہے وہ مزید اسٹراؤں ہو جائے گا کیونکہ جھوڑ بولنے والے لوگ آپ کے آس پاس کم ہوں گے تو honesty attracts honesty truth attracts truth سچائی ہمیشہ سچائی کو قریب کھیچ دیئے سچ بولیں اور سچے دوستوں کا محور اپنے قلع پنایں چلتے ہیں نیکس سیکمنٹ کی طرف